الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر شریعہ بدل طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد لعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعہ کے حصہ پانچ اور صفحہ نمبر نو سو ستر پر روزے کا بیان ذکر کرتے ہیں مسئلہ نمبر چوبیس کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں کوئی اور روزہ رکھا اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے جب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوا مسئلہ نمبر پچیس کوئی مسلمان دار الحرب میں قید تھا اور ہر سال یہ سوچ کر کہ رمضان کا مہینہ آ گیا رمضان کے روزے رکھے بات کو معلوم ہوا کہ کسی سال بھی رمضان میں نہ ہوئے رمضان میں روزے نہ ہوئے بلکہ ہر سال رمضان سے پہلے ہوئے تو پہلے سال کا تو ہوا ہی نہیں کہ رمضان سے پہلے پیشتر رمضان کا روزہ ہوئی نہیں سکتا اور دوسرے تیسرے سال کی نسبت یہ ہے کہ اگر مطلق رمضان کی نیت کی تھی تو ہر سال کے روزے سالے گدشتہ کے روزوں کی قضاء ہیں یعنی پچھلے روزوں کی قضاء ہوتی رہے گی اور اگر اس سال کے رمضان کی نیت سے رکھے تو کسی سال کے روزے نہ ہوئے مسئلہ نمبر چھبیس اگر صورت مذکورہ میں تحرلی کی یعنی سوچا اور دل میں یہ بات جمی کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزہ رکھا مگر واقع میں روزے شوال کے مہینے میں ہوئے جو روزے اس نے رکھے وہ شوال کے مہینے میں ہوئے تو اگر رات سے نیت کی تو ہو گئے کیونکہ قضاء میں قضاء کی نیت شرط نہیں بلکہ ادا کی نیت سے بھی قضاء ہو جاتی ہے پھر اگر رمضان و شوال دونوں تیس تیس دن یا انتیس انتیس دن کے ہیں تو ایک روزہ اور رکھے کہ عید کا روزہ ممنوع ہے اور اگر رمضان تیس کا اور شوال انتیس کا تو دو اور رکھے اور رمضان انتیس کا تھا اور یہ تیس کا تو پورے ہو گئے اور اگر وہ مہینہ زلحجہ کا تھا تو اگر دونوں تیس یا انتیس کے ہیں تو چار روزے اور رکھے اور رمضان تیس کا تھا یہ انتیس کا تو پانچ اور اگر اس کا الٹ ہو اس کا عکس ہو تو تین رکھے یعنی رمضان انتیس کا اور یہ زلحجہ تیس کا ہو تو پھر اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ روزے پانچ رکھے یعنی اگر الٹ ہو مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ رمضان تیس کا تھا اور یہ انتیس کا تو پھر تو پانچ روزے اضافی رکھنے ہیں لیکن اگر وہ زلحجہ جو ہے وہ تیس کا ہے اور رمضان انتیس کا ہے تو پھر یہ تین روزے مزید رکھیں غرض ممنوع روزے نکال کر جو روزے منع ہے وہ روزے نکال کر وہ تعداد پوری کرنی ہوگی جتنے رمضان کے دن تھے مسئلہ نمبر ستائیس ادائے رمضان اور نظر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے مثلاً قضاء رمضان رمضان کی قضاء ہے اور نظر غیر معین کہ وہ نظر وہ منت جس میں تاجین نہ ہو اور نفل کی قضاء یعنی نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا جو واجب ہو گیا اس کی قضاء اور نظر معین کی قضاء اور کفارہ کا روزہ چاہے کفارہ قسم ہے چاہے کفارہ ظہار ہے اور حرم میں شکار کرنے کی وجہ سے حرم پاک میں شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہوا وہ اور حج میں وقت سے پہلے سر منڈانے کا روزہ وقت سے پہلے سر منڈا دیا اس کا روزہ اور تمتوں کا روزہ ان سب میں این صبح و چمکتے وقت صبح و صادق سے پہلے پہلے صبح و چمکتے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو روزہ رکھنا ہے خاص اس معین کی نیت کرے اسی خاص اس روزے کی نیت کرے اور ان روزوں کی نیت اگر دن میں کی تو نفل ہوئے پھر بھی ان کا پورا کرنا ضرور ہے توڑے گا تو قضا واجب ہوگی اگرچہ یہ اس کے علم میں ہو کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے یہ وہ نہیں ہوگا بلکہ نفل ہوگا مسئلہ نمبر اٹھائیس یہ گمان کر کے کہ اس کے ذمہ روزے کی قضا ہے روزہ رکھا اب معلوم ہوا کہ گمان غلط تھا گمان غلط تھا یعنی گمان یہ کیا کہ اس کے ذمہ کوئی روزے کی قضا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ میرا جو گمان تھا وہ غلط تھا ذمہ میں قضا تو تھی نہیں تو اگر فوراں توڑ دے تو توڑ سکتا ہے اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پورا کر لے اور فوراں نہ توڑا تو اب نہیں توڑ سکتا توڑے گا تو قضا واجب ہے مسئلہ نمبر انتیس رات میں قضا روزے کی نیت کی رات میں قضا روزے کی نیت کی صبحوں کو اسے نفل کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا مسئلہ نمبر تیس نماز پڑھتے میں روزے کی نیت کی تو نیت صحیح ہے نمبر اکتیس کئی روزے قضا ہو گئے تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا دوسرے کی قضا اور اگر کچھ اس سال کے قضا ہو گئے کچھ اگرے سال کے باقی ہیں تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی اور اس رمضان کی قضا اور اگر دن اور سال کو معین نہ کیا جب بھی ہو جائیں گے مسئلہ نمبر بتیس رمضان کا روزہ قصدا توڑا تھا جان بوجھ کے ارادتا توڑا تھا تو اس پر اس روزے کی قضا ہے اور ساٹھ روزے کفارہ کے اب اس نے اکسٹھ روزے رکھ لیے قضا کا دن معین نہ کیا تو ہو گیا یعنی کفارہ ادا ہو گیا مسئلہ نمبر تیمتیسی یوم الشک یہ ایک عربی کی اسطلاح ہے یوم الشک یعنی شعبان کی تیسمی تاریخ کو تیسمی تاریخ کو نفل خالص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ خالصتا کہ نفل رکھ رہا ہوں نفل کا روزہ رکھ سکتے ہیں اور نفل کے سوا کوئی اور روزہ رکھا تو یہ مکروح ہے خواہ مطلق روزے کی نیت کی ہو یا فرض کی یا کسی واجب کی خواہ نیت معین کی کی یا تردد کے ساتھ تردد یعنی شاہ کے ساتھ کی یہ سب صورتیں مکروح ہیں صرف شعبان کی تیسمی تاریخ کو خالصتا نفل روزہ کی نیت کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ باقی صورتیں ساری مکروح کی ہیں پھر اگر رمضان کی نیت ہے تو مکروح تاریمی ہے ورنہ مقیم کے لیے تنزیحی مقیم بندہ اگر رمضان کی نیت کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ تنزیحی ہے اور مسافر نے اگر کسی واجب کی نیت کی تو قراہیت نہیں پھر مکروح نہیں کیونکہ مسافر جو ہوتا ہے اس پر رمضان ہو یا کوئی اور روزہ ہو مسافر شریف مسافر اس پر واجب نہیں ہوتا روزہ تو مسافر نے اگر کسی اپنے ذمہ جو واجب ہے اس کی نیت کی تو اس کی قراہیت نہیں پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے یہ کنفرم ہو جائے کہ اس دن رمضان ہی ہے تو مقیم کے لیے بھرحال رمضان کا روزہ ہے اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شابان کا دن تھا اور نیت کسی واجب کی کی تھی کسی اور واجب کی کی تھی تو جس واجب کی نیت کی تھی وہ ہوا اور اگر کچھ حال نہ کھلا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ شابان کا ہے یا رمضان کا ہے تو واجب کی نیت بیکار گئی اور مسافر نے جس کی نیت کی تھی بہر صورت ہر صورت مسافر کا وہی روزہ ادا ہوا مسئلہ نمبر چونتیس اگر تیسمی تاریخ ایسے دن ہوئی کہ اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا تو اسے روزہ رکھنا افضل ہے مثلا کوئی شخص پیر یا جمعہ رات کا روزہ رکھا کرتا ہے اور تیسمی تاریخ جو ہے اسی دن پڑی روزہ افضل ہے یوں ہی اگر چند روزے پہلے سے رکھ رہا تھا تو اب یوم شک میں قرائیت نہیں یوم شک بھی ترمیان میں آ جاتا ہے تو قرائیت نہیں قرائیت اسی صورت میں ہے کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھا جائے یعنی صرف تیس شعبان کو یا انتیس کو اور تیس کو یہ مکروح ہے مسئلہ نمبر پینتیس اگر نہ تو اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا نہ کئی روزے پہلے سے روزے رکھے تو اب خاص لوگ روزہ رکھیں اور عوام نہ رکھیں بلکہ عوام کے لیے یہ حکم ہے کہ دہوہ کبرہ تک روزے کے مثل رہیں روزے کے مثل رہیں جس طرح روزے دار رہتا ہے اگر اس وقت تک چاند کا ثبوت ہو جائے تو رمضان کے روزے کی نیت کر لیں ورنہ کھا پی لیں خواس مراد یہاں علماء ہی نہیں خواس اوپر عرض کیا نا انہوں نے فرمایا کہ خاص اور عام لوگ تو خواس مراد یہاں علماء ہی نہیں بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم شک میں اسی طرح روزہ رکھا جاتا ہے وہ خواس میں ہے ورنہ عوام میں داخل ہے مسئلہ نمبر چھتیس یوم شک کے روزے میں یہ پکا ارادہ کر لیں کہ یہ روزہ نفل ہے تردد نہ کریں شک میں نہ رہیں یوں نہ ہو کہ اگر رمضان ہے تو یہ رمضان کا روزہ ہے ورنہ نفل یا یوں کہ اگر آج رمضان کا دن ہے تو یہ روزہ رمضان کا ہے ورنہ کسی اور واجب کا کہ یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے فائنل ہو جائے کہ اس دن کا جو روزہ ہے وہ رمضان کا ہے یہ ثابت ہو گیا تو فرض رمضان ادا ہو گیا ورنہ دونوں صورتوں میں نفل ہوا ہے اور گناہگار بہرحال ہوا اور یوں بھی نیت نہ کرے کہ یہ دن رمضان کا ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ نہیں کہ صورت میں تو نہ نیت ہی ہوئی اور نہ روزہ اور اگر نفل کا پورا ارادہ ہے مگر کبھی کبھی دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں حرج نہیں مسئلہ نمبر سینتیس عوام کو جو یہ حکم دیا گیا کہ دہوائی کبرہ تک انتظار کریں دہوائی کبرہ سے مراد زوال کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے عوام کو یہ جو کہا گیا ہے کہ دہوائی کبرہ تک انتظار کریں جس نے اس پر عمل کیا مگر بھول کر کھا لیا پھر اس دن کا رمضان ہونا ظاہر ہوا تو روزے کی نیت کر لے ہو جائے گا کہ انتظار کرنے والا روزہ دار کے حکم میں ہے اور بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صفہ نمبر نو سو تہتر سے صدر شریعہ بدل ترکہ حضرت علامہ مولانا مفتی عمجد علی عزمی رحمت اللہ تعالی علی چاند دیکھنے کا بیان ذکر کرتے ہیں آپ بھی سمات فرمائیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی چاند کا ذکر فرماتا ہے اور اس کے بعد احریض کا کچھ ذکر ہے میں آپ کے سمجھ نرز کرتا ہوں آپ توجہ سے سمعت فرمائیں انشاءاللہ علم دین کا دھیر و دھیر خزانہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمین میں فرماتا ہے یسعلونک عنی الاحل قل ہی مواقیت لنناس والحج ترجمہ کرزلیمان اے محبوب تم سے حلال کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تم فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں حدیث نمبر ایک صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو اور افطار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو اور اگر عبر ہو بادل آ جائیں تو مقدار پوری کر لو مہینوں دنوں کی حدیث نمبر دو صحیح میں ابو حرین رضی اللہ عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ افطار کرو اور اگر عبر ہو تو شعبان کی گنتی تیس پوری کر لو حدیث نمبر تین ابو دعود وطرمزی ونسائی ابن ماجہ ودارمی وابن باس رضی اللہ عنہما سے عرابی ایک عرابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں عرض کی ہاں فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس نے کہا ہاں اشارت فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں حدیث نمبر چار ابو دعود ودارمی ابن ممر علیہ اللہ تعالی انہما سے راوی کہ لوگوں نے بہم چاند دیکھنا شروع کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا حدیث نمبر پانچ ابو دعود ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی انہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کا اس قدر تحفوظ کرتے تحفوظ کرتے حفاظت کرتے کہ اتنا اور کسی کا نہ کرتے پھر رمضان کا چاند دے کر روزہ رکھتے اور اگر عبر ہوتا بادل ہوتا تو تیس دن پورے کر کے روزہ رکھتے حدیث نمبر چھے گئے جب بطن نخلہ میں پہنچے ایک ودی کا نام ہے بطن نخلہ تو چاند دے کر کسی نے کہا تین رات کا ہے کسی نے کہا دو رات کا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی لہما سے ہم ملے اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا فرمایا تم نے دیکھا کس رات میں ہے ہم نے کہا خلال رات میں فرمایا کہ رسول اللہ تعالی علیہ 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 سلم نے اس کی مدت دیکھنے سے مقرر فرمائی لہٰذا اس رات کا قرار دیا جائے گا جس رات کو تم نے دیکھا مسئلہ نمبر ایک پانچ مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کیفایہ ہے نمبر ایک شعبان نمبر دو رمضان نمبر تین شوال نمبر چار زیقادہ اور نمبر پانچ زیل حجدہ شعبان کا حصہ یہ کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت عبر یا غبار ہو تو یہ تیس پورے کر کے رمضان شروع کریں اور رمضان کا روضہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روضہ ختم کرنے کے لیے یعنی رمضان کا کیوں دیکھنا ہے روضہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روضہ ختم کرنے کے لیے یعنی روضے جو ختم ہو جائیں اس لیے شوال کا دیکھنا ہے اور زیقادہ کا زلحجہ کے لیے اور زلحجہ کا بقر عید کے لیے مسئلہ نمبر دو شعبان کی انتیس روضہ رکھیں ورنہ شعبان کے تیس دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کریں مسئلہ نمبر تین کسی نے رمضان یعید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شریح سے رد کر دی گئی مثلا فاسق ہے یعید کا چاند اس نے تنہا دیکھا تو اسے حکم ہے کہ روضہ رکھے اگرچہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا ہے اور اس روضے کو توڑنا جائز نہیں مگر توڑے گا تو کفالہ لازم نہیں اور اس صورت میں اگر رمضان کا چاند تھا تو اس نے اپنے حسابوں تیس روضے پورے کیے مگر عید کے چاند کے وقت پھر عبر یا غبار ہے تو اسے بھی ایک روضہ اور رکھنے کا حکم ہے مسئلہ نمبر چار تنہا اس نے چاند دیکھا روضہ رکھا پھر روضہ توڑ دیا یا قاضی کے یہاں گواہی بھی دی تھی اور ابھی اس نے اس کی گواہی پر حکم نہیں دیا تھا کہ اس نے روضہ توڑ دیا تو بھی کفار لازم نہیں صرف اس روضہ کی قضا دے اور اگر قاضی نے اس کی گواہی قبول کر لی اس کے بعد اس نے روضہ توڑا تو کفار لازم ہے اگرچہ یہ فاسق ہو مسئلہ نمبر پانچ جو شخص علم حیت علم حیت جانتا ہے اس کا اپنے علم حیت کے ذریعے سے کہہ دینا کہ آج چاند ہوا یا نہیں ہوا کوئی چیز نہیں اگرچہ وہ عادل ہو علم حیت یعنی جنتی کے حساب سے جو جانتا ہے اس بارے میں اس علم کو وہ سمجھتا ہے تو اپنے حساب سے اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ آج چاند ہوا یا نہیں ہوا کوئی ثبوت کا اعتبار ہے کہ کتنے بھی ہو جائیں ایسے بندے جو کہیں کہ حساب کے طور سے ایسا چاند نظر آتا ہے آج ہے یا نہیں ہے تو نئی بات مانے جائے گی کیونکہ شرعہ نے چاند دیکھنے کی گواہی کا ثبوت کا اعتبار کیا ہے ان کے حساب کا اعتبار نہیں رکھا مسئلہ نمبر چھے ہر گواہی میں یہ کہنا ضرور ہے جو بھی گواہی دی جائے جس وقت بھی دی جائے تو گواہی کے اندر یہ الفاظ بولنا یہ ضروری ہے میں گواہی دیتا ہوں کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بغیر اس کے شہادت نہیں یہ جو لفظ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں ان کے وغیر گواہی دیتا ہے تو گواہی گواہی نہیں وہ شہادت نہیں مگر عبر میں رمضان کے چاند کی گواہی میں اس کہنے کی ضرورت نہیں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اپنی آنگ سے اس رمضان کا چاند آد یا کل یا خلان دن دیکھا ہے یوں ہی اس کی گواہی میں دعویٰ اور مجلس قضاء اور حاکم کا حکم بھی شرط نہیں یہ جو گواہی دے رہے اب کوئی بندہ یہاں پہ دعویٰ کر دے یا مجلس قضاء فیصلہ کرنے والی جو مجلس ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہو یا حاکم کا حکم بھی ہو یہ چیزیں شرط نہیں یہاں تاکہ اگر کسی نے حاکم کے یہاں گواہی دی تو جس نے اس کی گواہی سنی اور اس کو بظاہر معلوم ہوا کہ یہ عادل ہے اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے اگرچہ حاکم کا حکم اس نے نہ سنا ہو مثلا حکم دینے سے پہلے ہی چلا گیا تو پھر بھی اس کے روزہ رکھنا ضروری ہے جس نے خالی گواہی دیتے دیتے سن لی مسئلہ نمبر سات عبر اور غبار میں رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل بالغ مستور یا عادل شخص سے ہو جاتا ہے رمضان کا جو ثبوت ہے عبر میں غبار میں ایک مسلمان عاقل ہو بالغ مستور یعنی جس کا حال پتہ نہیں ہے یا عادل شخص سے گواہی کا ثبوت ہو جاتا ہے وہ مرد ہو خواہ عورت ازاد ہو یا باندی غلام یا اس پر تحمت زنا کی حد مالی گئی ہو جب کہ توبہ کر چکا عادل ہونے کے معلہ یہ ہے ایسے کام نہ کرنے والا ہو مسئلہ نمبر آٹھ فاسق اگرچہ رمضان کے چاند کی شہادت دے فاسق اگرچہ رمضان کے چاند کی شہادت دے اس کی گواہی قابل قبول نہیں رہائیے کہ اس کے ذمہ گواہی دینا لازم ہے یا نہیں اگر امید ہے کہ اس کی گواہی قاضی قبول کر لے گا اسے گواہی دینا لازم ہے کہ گواہی دے مستور یعنی جس کا ظاہر حال مطابق شرع ہے مگر باطن کا حال معلوم نہیں اس کی گواہی بھی غیر رمضان میں قابل قبول نہیں نمبر نو جس شخص عادل نے رمضان کا چاند دیکھا اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت ادا کرے یا تاکہ اگر لونڈی یا پردہ نشین عورت نے چاہد دیکھا تو اس پر گواہی دینے کے لیے اسی رات میں جانا واجب ہے لونڈی کو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ اپنے آقا سے اجازت لیں یوں ازاد عورت کو گواہی کے لیے جانا واجب اس کے لیے شور کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں مگر یہ حکم اس وقت ہے جب اس کی گواہی پر ثبوت موقوف ہو کہ گواہی دے گی تو کام بن جائے گا ثابت ہو جائے گا کہ بے اس کی گواہی کے کام نہ چرے گا ورنہ کیا ضرورت ہے جانے کی مسئلہ نمبر دس جس کے پاس رمضان کے چاند کی شہادت گزری اسے یہ ضرور نہیں کہ گواہ سے دریافت کرے تم نے کہاں سے دیکھا یعنی جس کے پاس رمضان کے چاند کی شہادت دی جا رہی ہے اسے بندے یہ ضرور نہیں کہ گواہ سے یہ دریافت کر یہ سوال کہ تم نے پر تھا وغیرہ وغیرہ مگر جب کہ اس کا بیان مشتبع ہو جائے شک والا ہو جائے تو سوالات کرے خصوصا عید میں کہ لوگ خام خام اس کا چاند دیکھ لیتے ہیں مسئلہ نمبر گیارہ تنہا امام بادشاہ اسلام یا قاضی نے چاند دیکھا تو اسے اختیار ہے خواہ خود ہی روزہ رکھے گا حکم دے یا کسی کو شہادت لینے کے لیے مقرر کرے اور اس کے پاس شہادت ادا کرے مسئلہ نمبر بارہ گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی ایسا نہیں کہ جس کے پاس گواہ ہی دے تو گاؤں والوں کو جمع کر شہادت ادا کرے اور اگر یہ عادل ہے تو لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے مسئلہ نمبر تیرہ کسی نے خود تو چاند نہیں دیکھا مگر دیکھنے والے نے اپنی شہادت کا گواہ بنایا تو اس کی شہادت کا وہی حکم ہے جو چاند دیکھنے والے کی گواہ ہی کا ہے جب کہ شہادت کے تمام شرائط پائے جائیں مسئلہ نمبر چودہ اگر مطلع صاف ہو تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا رہا یہ کہ اس کے لئے کتنے لوگ چاہیے یہ قاضی کے متعلق ہے جتنے گواہوں سے اسے غالب گمان ہو جائے حکم دے دے گا مگر جب کہ برونے شہر یا بلند جگہ سے چاند دیکھنے کا بیان کرتا ہے تو ایک مستور کا قول بھی رمضان کے چاند میں قبول کر لیا جائے گا مسئلہ نمبر پندرہ جماعت کسیرہ کی شرط جماعت کسیرہ کی شرط اس وقت ہے یعنی کسی لوگوں کی جماعت کا ہونا اس وقت شرط ہے جب روزہ رکھنے یعید کرنے کے لئے شہادت گسرے اور اگر کسی اور معاملے کے لئے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں سکہ کی شہادت گزری اور قاضی نے شہادت کی بنا پر حکم دے دیا سکہ سے مراد ہے جو قابل اتمنان عورتیں ہیں جو پختہ ہیں بات کے اندر ایسی سکہ عورتوں کی شہادت گزری اور قاضی نے شہادت کی بنا پر حکم دے دیا تو اب یہ شہادت کافی ہے روزہ رکھنے یعید کرنے کے لئے بھی ثبوت ہو گیا مثلا ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرا اس کے ذمہ اتنا دین ہے اتنا کرزہ ہے اور اس کی میاد یہ پھیری تھی اس کی مدت اتنی تھی کہ جب رمضان آ جائے تو دین ادا کر دے گا اور رمضان آ گیا مگر یہ نہیں دیتا اب مدع علی یعنی جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے مدع علی نے کہا بے شک اس کا دین میرے ذمہ ہے اور میاد بھی یہی ٹھیری تھی کہ رمضان جب آ گیا مگر ابھی رمضان نہیں آیا اس پر مدعی نے دو گوا گزارے مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے نے دو گوا پیش کی جنہوں نے چاند دیکھنے کی شہادت دی جنہوں نے یہ کہا کہ چاند دیکھ دیا ہے رمضان آ گیا قاسی نے دیا کہ دین ادا کر کرزاب ادا کر تو اگرچہ مطلع صاف تھا اور دو ہی گوایاں ہوئیں مگر اب روزہ رکھنے اور عید کرنے کے حق میں بھی یہی دو گوایاں کافی ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ موسیقی